بسم اللہ الرحمن الرحیم پوبرتہ صورت کے پیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا host حیم خان اسلام علیکم میرے پاکستانیوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے ایک انتہائی اہم وی لاغ بلکہ میری تمام وی لاغ میں سے یہ سب سے بہترین وی لاغ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو بلک میں خریداری کرنا چاہتے ہیں اور چائنہ سے پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آرہی کہ بہترین سورسنگ اور سستی سورسنگ اور جنمن سپلائر سے سورسنگ کیسے کرنی ہے کمنٹ سیکشن میں بھی جا کے اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس سے اور ای میلز بھی پوچھتے ہیں سب 16AA.com کے بارے میں بہت سننا ہے لیکن معلوم نہیں ہے اس سے خریداری کیسے کرنی ہے اور ہول سیل سپلائر کیسے ڈھونڈنے پہلی بات 16AA.com یہ بات ذہنشین کر لیں یہ علی بابا گروپ کی طرف سے ہی ہے یہ ان کی طرف سے ہی بنائی ہوئی ایک ویب سائٹ اور ایپ ہے جس کی مدد سے آپ چائنہ میں ہول سیلر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس میں لاکھوں کی دادات میں ہول سیلر مجود ہیں وہ علی بابا بھی بھی آپ کو ملیں گے لیکن یہاں وہ ڈیل آپ سے بلک میں کریں گے ایک انتہائی بہترین ویب سائٹ ہے ہول سیلرز کا یہاں سمندر مجود ہے لا دادات پروڈیکٹس ہیں پرموشنز ہیں لیکن معلوم نہیں ہے ہم نے کہ یہاں پرچیزنگ کیسے کرنی ہے پاکستان کی جو بڑی مارکیٹس ہیں وہاں بڑے جو تاجر حضرات بیٹھے میں ہیں جو بلک میں پرچیزنگ کرتے ہیں اور آپ کو سیل کرتے ہیں زیادہ تر 16AA.com سے ہی خریداری کرتے ہیں یہاں آپ کو پرموشنز ملیں گی کوپنز ملیں گے اور سپلائرز بھی آپ کو جنون ملیں گے جنون جب سپلائر ملیں گے تو سستے بھی ملیں گے علی بابا میں اور اس میں فرق ریٹس کا ہے یہاں آپ کو ریٹ انتہائی سستے ملیں گے اور علی بابا سے تو بہت ہی سستے ملیں گے ایک اور بات میں آپ کو یہ بتا دوں علی بابا میں اکثر ٹریڈر بیٹھے میں ہیں ایجنٹس بیٹھے میں ہیں وہ یہی سے خریداری کر کے آپ کو مال بیچتے ہیں علی بابا میں اور اس میں ایک فرق ہے علی بابا ہول سیل ریٹیل کے لیے آئیڈیل ہے لیکن 1688 only ہول سیلرز کے لیے ہے یعنی بلک میں خریداری کرنا چاہتے ہیں زیادہ مال خریدنا چاہتے ہیں سستہ مال خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین ویب سائٹ ہے اس میں ہم نے خریداری کیسے کرنی ہے اس کے لیے ہمیں کون کون سے سٹیپس اپنانے پڑیں گے لاغن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا سیکنڈ اس میں جو سب سے اہم چیز اس میں لینگویج جو آتی ہے وہ چائنیز ہی آتی ہے ہم اپنے موبائل پہ بھی یوز کریں کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ میں تو اس کو کنورٹ کیسے کرنا ہے آج ہم اس لیپ ٹاپ پہ یہ تمام چیزیں سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ بیسیکلی 1688.com میں خریداری کیسے کرنی ہے اور یہ ہوتی کیا ہے اور خاص بہن لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے بارے میں کبھی نہ سنا ہے نہ جانچا ہے اب ہم اپنی سکرین کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ویب سائٹ کا نام لکھیں گے 1688.com ایک چیز اگر آپ اس میں مدنظر رکھ لیں وہ یہ کہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ یوز کرنے زیادہ مناسب ہے موبائل پہ مشکل ہے میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو ضرور آپ کر کے دیکھ لیں 1688.com ہمارے سامنے اوپن ہو گئی ہے اس کو کیونکہ میں نے آٹومیڈکلی گوگل ٹرانسلیٹر کے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ انگلیش میں ہی اوپن ہوئی ہے میرے پاس لیکن آپ کے پاس یہ اس طرح چائنیز لینگویج میں اوپن ہوگی تو آپ نے اپنے کمپیوٹر پہ یا لائپ ٹاپ پہ کنورٹر لازمی کر لینا ہے اور اس کے ثروح ہی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں جی میں انگلیش میں جب اس کو کروں گا آٹو کنورٹر کے ساتھ تو یہ خود بخود آپ کے سامنے انگلیش میں اوپن ہو جائے گی جن لوگوں کے پاس آٹو ٹرانسلیٹر نہیں موجود ہے ونڈوز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گوگل پہ جائیں یہ دیکھیں آپ نے یہاں لکھنا ہے گوگل یہ میرے سامنے لکھا آ رہا ہے ایکسیکٹ آپ نے یہی ورڈنگ یوز کر دیئے گوگل ٹرانسلیٹ ایکسٹینشن کام آپ اسے اوپن کریں یہ آپ کے سامنے ابھی دیکھے گا اوپن ہو جائے گا یہاں سے جا کے آپ نے ایڈ ٹو کروم آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے چلیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ایڈ ایکسٹینشن یہ ایکسٹینشن آپ کے ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہوگی جی 1688.com ہمارے سامنے اوپن ہے اس کا ہم ایک ریویو لے لیتے ہیں فائنڈ در سوز فائنڈ افیکٹری ہر طرح کی پروڈیٹس ہر طرح کی پروڈیٹس ہر طرح کی ٹیکٹری آنرز سب چیزیں یہاں مجود ہیں اگر آپ اس کو اوپن کر کے دیکھ لیے گا انگلیش لینگویج کے ساتھ تو آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کے سپلائرز اور ان کی پروڈیٹس نظر آ جائیں گی باقی اس کی معلومات بھی نیچے مجود ہیں پڑھ لیجیے گا لیکن ابھی آپ کے لیے یہ بلکل یوزلیس ہیں آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے سب سے پہلی بات اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اکاؤنٹ بلکل نہیں بنے گا 16AA.com میں آپشنز آپ کے پاس مجود ہے ون کلک لاغ ان ہے فری ریجسٹریشن ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ یہ چائنیز سپلائرز کے لیے اور چائنیز بائر کے لیے ڈیزائن کو یہ بات میری ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہم نے یہاں سے سستہ سپلائر ڈھوننا ہے یہاں وہی لوگ آپ کو ملیں گے جو ہول سیل میں مال بیچیں گے جیسے لاہور کی مارکیٹ ہے شالمی گردو بازار بہت مشہور ہے زیادہ تر وہاں آپ کو بلک میں ہی مال ملے گا اکہ دکہ پیس لینا چاہیں گے وہ لوگ آپ کو نہیں دیں گے تو یہاں بھی اسی قسم کے تاجر حضرات مجود ہیں تو اب ہم نے یہاں اپنی پروڈٹ کے ریلیمنٹ ساری سرچنگ کر لینی ہے سپوس میرے پاس ایک پروڈٹ ہے فیبرک لکھا صرف ورڈ لکھا ہے فیبرک کا ٹھیک ہے باقی قوالیٹی ویرا جو بھی آپ کو چاہیے ہو آپ خود اپنے سارچ کر سکتے ہیں میں تو بس ہی ایک آپ کو آئیڈیا بتا رہا ہوں اینیوی آٹو ٹرانسلیٹ ہو گیا اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ فیبرک سے لیٹڈ ڈیفرنٹ سپلائرز کی اور ان کے سامان کی تفصیلات آ رہی ہیں چائنیز کرنسی میں تمام ریٹس لکھے میں آرائٹ اب آپ اس میں دیکھیں ہاں ڈیلیوری کا بھی انہوں نے ٹائم بتایا ہے لیکن وہ اس ویب سائٹ سے ریلیٹڈ بائرز کے لیے ہے اوکے اب اس میں ایکسپیرینس ہم نے دیکھنا ہے سپوز یہ ہمیں نظر آئے یار ایٹ یئرز اچھا جی چلیں ہمارے مطلب کا ہے پیسے بھی ہمارے مطلب کے ہیں سو یوان میں نے اس کو اوپن کر لیا جس طریقے گار بتا رہا ہوں اچھا جی یہ اوپن ہو گیا اب یہ ہمارے سامنے اس کی تمام ریٹیل ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو چیز بیچنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں بتایا ہوتا ہے تاکہ آپ جتنا بھی مطمئن ہو سکتے ہیں اچھا جی سپوٹ سیمپل ہے اچھا سیمپل بھی یہ دے سکتے ہیں سپیڈی ریفنڈ ہے اچھا ریفنڈ بھی آویلیول ہے اس میں لیکن ریفنڈ وہ بھی اس ویب سائٹ سے لیٹڈ جو لو خریدیں گے اچھا جی یہ ساری ہمارے پاس تفصیلات ہیں اس کے بارے میں پرائیس ڈسکرپشن پروڈر ڈسکرپشن یہ آپ نے سارا اچھی طرح یہ اس کو سٹڈی کر لینا ہے دین اس کے بعد آپ کے مطلب کا یہ سپلائر ہے اکی کانٹیکٹ انفارمیشن کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس کلک کر دیا لیکن یہاں دیکھیں اس کی فیکٹری یا بزنس کا نام ایڈریس یہ تو آ گیا مزید کوئی معلومات نہیں ہے یعنی کہ یہ بندہ فوکس ہے سارا اور ریلیٹڈ ہے اسی ویب سائٹ یا ایک کے ساتھ یہ انہی کی ترو سیل کرے گا یہ الہدہ سیل نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کیونکہ ہم نے ایمپورٹ کرنی ہے یہ ہمارے مطلب کا سپلائر نہیں ہے چلیں بہتر ہے یہ میرے سامنے ایک کیس اس طرح کا آ گیا کہ بعد میں ہم میری ویڈیو دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی جس کو بھی کہہ رہے ہو آگے نہیں پتہ چل رہا چلیں جی ہم اب کیا کریں گے ہم واپس جائیں گے ٹھیک ہے اپنی سرچ میں اپنے پروڈیکٹ سے لیٹڈ اب یہ ہمارے سامنے پیج اوپن ہوا ہے ہمارے لیے اس میں دو چیزیں بہت امپورٹن ہیں ایک کانٹیکٹ انفرمیشن لاسٹ میں دیکھیں گے ایک کمپنی پروفائل ایک دفعہ اوریو لے لیں کمپنی پروفائل کے لیے آپ کو یہاں بہت سی معلومات مل سکتی ہیں یہ دیکھیں ان کا سیل فون نمبر بھی آ رہا ہے اور یہ موسٹی ویچیٹ یا ووٹس اپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اس کے بعد ٹیلی فون نمبر بھی آ رہا ہے اور یہ ان کے مینجر کا نام آ رہا ہے بقاعدہ اس کی ڈیزگنیشن بھی بتائی جاری ہے اہم درین چیزیں آلی بابا پہ آپ کو نہیں پتہ لگتا بلائنڈ ہوتے ہیں بلکل لیکن یہاں بلائنڈ نہیں ہوتے ہیں آپ دیکھیں آپ یہاں ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں کانٹیکٹ لے سکتے ہیں اچھا کانٹیکٹ انفرمیشن میں اگر ہم جاتے ہیں تو بعض اگر یہ ہوتا ہے کہ کانٹیکٹ انفرمیشن پہ ایمٹی ہوتا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ یہ لینگویج کی ویسے مسئلہ آ جاتا ہوتا ہے یہاں نن لکھا رہا ہے آیا تھا لیکن ان کی لینگویج میں آیا تھا گوگل ٹرانسلورٹری اس کو نہیں پکڑ سکا تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ اپنے کمپنی کی جو پروفائل میں جا کے ان کی معلومات لے لی اب آپ ان کے ساتھ بات چیز شروع کر سکتے ہیں تب بیسٹ وی ون سکس ڈبل ایٹ سے آپ کی سپلائر سے بات چیز ہو سکتی ہے یہ ہے بہترین طریقہ ون سکس ڈبل ایٹ کو یوز کرنے کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہی سے جاؤں معلومات لوں اور آرڈر دے دوں بالکل نہیں ویریفکیشن کیسی ہوگی پہلی بات تو یہ کہ پروفائل اس کا بتائے گا دوسری بات یہ کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں آپ نے کسی اور کے ساتھ بھی کام کیا ہے تیسرا یہ اچھے طریقے سے اتھینٹک ریسرچ کریں ریسرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کی پروڈٹ کو سٹڈی کریں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات چیز کریں جہاں آپ کو اکسس سپلائر ملیں گے جن کو انگلیش بالکل نہیں آتی ہے تو ٹرانسٹریٹر کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور بہت اہم ترین بات کیونکہ یہاں سے ہم نے پروڈٹ نہیں پرچیز کرنی ہم نے جس سپلائر کی معلومات اٹھانی ہے اور آرڈر پلیس کرنا ہے تو اس کا بہترین جو طریقے کار ہے وہ یہ جو میں باہر بات کہہ رہا ہوں کلیرنگ ایجنٹ یا فارورڈنگ ایجنٹ جس کا چائنہ میں ویر ہاؤس ہے آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اگر آپ نے یہاں سے سپلائر سرچ کرنا نہیں ہے پروڈنگ ایجنٹ اور کلیرنگ ایجنٹ ہوگا وہی طریقے کار پرفارمائن وائز پیکنگ لیس سپلائر سے لینی ہے ان کے ساتھ شیئر کر دینی ہے شپنگ مارک لگا کے وہ آپ کو دے دیں گے پرچیزنگ کریں ان کا بیر ہاؤس کا ایڈریس دیں چائنہ میں ان کے بیر ہاؤس کے ایڈریس پہ جب پہنچ جائے گا وہ آپ کو پیکچرز بیج دیں گے اور آپ کو بقاعدہ جو شپنگ مارک لگا ہوگا اس کے مطابق آپ کی پروڈک بکا بھی دیں گے باقی کام ان کا سٹارٹ ہو جائے گا اور پاکستان میں آپ تک ڈیلیور ہو جائے گی بہت اچھا طریقے کار ہے بہت سادہ اور کوئی مشکل نہیں ہے 1688.com کو یوز کرنے میں آنے والے دنوں پہ اس پہ مزید میں ریسرچ کر کے بہت سی ویڈیوز بناوں گا کیونکہ یہ بہت اہم ویب سائٹ ہے ہول سیدرز کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے جو کہ پہلی بار ایمپورٹ کرنا جاتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں سستا مال خریدیں اور مارکیٹ میں بیچیں کیونکہ آپ لوگ اکثر مجھے کہا ہے کہ ہم جو مال علی بابا یا دوسری جگہوں سے پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اس سے سستا مال تو پاکستان میں ہی مجود ہوتا ہے اخر وہ بھی تو کہیں سے لارے ہیں بھئی وہ یہاں سے لے کر آرے ہیں یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں تو یہ میں نے طریقے کار بتا دیا ہے باقی آپ کا سوالات ہوں گے جی کہ موڈ آف پیمنٹ کا کیا طریقے کار ہوگا میرے پلیلیس میں جاگے ویڈیوز مجود ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی سادہ زبان میں بینکن چینل کو استعمال کریں لائسنس اگر نہیں ہے فائر فارورڈر کا لائسنس آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس بھی وہ آپ کو بتا دے گا فیئر ہاؤس کہاں کہاں فارورڈر کے مجود ہوتے ہیں یہ فارورڈر کے اس بلا کا نام ہے اور یہ کہاں سے ملتا ہے تو بھائی ریسرچ کر کے آپ لے سکتے ہیں پھر بھی معلومات چاہیے ہوں تو نیچے ایمیل اڈریس مجود ہے مجھے ایمیل کیجئے گا فارق اوقات میں جواب دے دوں گا اور ایک اور بات یاد آئی آپ لوگوں کی اتنی مجھے ایمیلز آگئی ہیں بہت مشکل ہے میرے لیے فوراں جواب دینا کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ جواب آپ لوگوں کو دوں جب بھی فارق ہوں تو اس کے لیے برا نام منایا کریں گے اگر وقت پہ آپ کو جواب نہ ملیں اپنے دعوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ پاکستان زندہ بات